ہلو ایبریون میں ہوں شالمی اور پریسرے کچن میں آپ کو ویلکم ہی گئی آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی چکاری دار آملہ کی چکیں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ایجی ریسپی ہے اور جو برٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے جس کو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور تھرن میں تو آملہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو چلی اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم آملہ لیں گے یہ میں نے آٹھ سدہ سامنے لے لیے ہیں یہ سو گرام کے آس پاس ہوں گے یہ دیکھئے اس کے بعد میں انہیں دھو کے اچھے سے اوال لوں گی یہ دیکھئے میں نے آملے کو اچھے سے اوال لیے ہیں آپ چاہے تو اس کو سٹین نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد جو اس کے بیج ہے جس ساری بیج میں آملے کے نکال دوں گی اس طرح ایسے اچھے سے پورے تکڑے کر کے اچھے سے اس کا جو بیج ہے سارے بیج آ رہا اس کو نکال دیں گے کیونکہ ادھی یہ مکسی میں آ گئے نا تو مکسی کا جاہ بھی خراب ہو جائے گا اس لئے سارے جو بیج ہیں ہم ان کو نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کی لیے لیں گے ہری میرز میں نے اچھے چار سے پانچ ہری میرز لیسون اور ادھرا پہ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جیرے یہ میں نے آدھ ہی سمت سے کری جیرے ہی ہیں اس میں جاڑا کچھ نہیں ملانے میں تب بہت ہلکی ریسپی رہتی ہے اور لیں گے دھنیا دھنیا اچھے بھرپور ماترہ ملیں گے کیونکہ دھنیا ڈالنے سے اس کا ٹیچ دو گناہ بڑھ جاتے ہیں تو چلیئے ہم ایک نکس پر جال لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے جو ہماری مرچی لیسون ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ملچے ڈال دیں گے جیرے ادھرا اور لیسون یہ بھی ہم ڈال دیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے آملے ہیں نا آملے کے بیچ نکال دیئے تھے بس آملے کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دھیرے دھیرے کر کے میرا جار ابھی چھوٹا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس کو پیسوں گی یعنی بڑا جار ہے تو آپ ایک ہی بار میں سب پیس لیجئے اس کے بعد اس کو میں دو بار میں پیسوں گی سب سے پہلے اس میں دھنیا بھی ڈالنا جاری ہے دھنیا تو آئی کی نہیں تو دھنیا میں بار میں ڈالوں گی اور ہاں سب سے مین انگریڈنس نمک نمک جرور ڈالیے نمک سوادہ نوسا ڈالیں گے بس اس کے بعد ہم تھوڑی تھوڑی دھنیا ڈالیں گے اور عام سے اس کو پیس لیں گے یعنی آپ چاہیں تو تھوڑی سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ نہیں پیس تھی ہے تو زیادہ پانی نہ ڈالیے یہ دیکھیں ہماری چٹنی پیس چکی ہے ہینا بلکل امیجن چٹنی آپ اس کو دال چامل کے ساتھ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی اور آپ اس کو سٹور کرنے کے لیے چار پار دن کے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اور فریج میں رہ سکتے ہیں تو کیسی لگی چٹنی؟ بتائیے تانکیو